دوستو جیسا کہ آپ نے ہمارا تھمنیل دیکھا ہوگا بیش بائی شارٹ میں آج ہم نے ایک مارکیٹ ڈیجائن کیا ہے ہمارے ایک مطر تھے انہوں نے کہنے پر ان کا کوئی پلوٹ ہے مین روڈ پر انہوں نے کامل جیسا ہے بیش بائی شیلس کا پلوٹ ہے اور مجھے مارکیٹ اس میں کرنی ہے گراؤنڈ اینڈ فاش فلور پر تو فل ڈیٹیل کے ساتھ اس کے لئے ہم بات کریں گے جو آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر اس کا سائج کی بات کرنی تو بیش پٹ ہے اور لمبائی کی بات کرنی تو شارٹ فٹ ہے اس میں میں نے بہترین سا مارکیٹ ڈیجائن کیا ہے ویٹ آپ کو کار پارکنگ بھی ہے ساری بیوستہ ہے اگر سبوچ در آپ کے فرنٹ پر زیادہ جگہ نہیں ہے تو پارکنگ کے لئے بھی میں نے بہت ہی دھیان رکھا ہے اور آپ کا بیش دیجائن کی ہے ہمارکیٹ تو چلو اس کو ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور اور فیسٹ فلور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اس مال ہاؤش پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی جب سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو لگاتار ہوم ڈیجائننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں آپ کا گھر کا نقصہ ہو یا مارکیٹ ہو سب ٹائپ کی ویڈیو آپ کو لگاتار یہاں پر ملتے رہتے ہیں تو پورا موڈل ڈسکس کرنے کے لیے آ جانا ہے آپ کو اپنے فرچے اسی موڈل پر اس سے پہلے میں آپ کو دوستو ہرمیشہ ایک طریقے کی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھاؤں گا اور جیسا بھی مارکیٹ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تو دیکھی گا فرنٹ سے لے کے آپ کو چاروں طرف یہ دیکھنے والا ہوگا اگر ہم اس کے فرنٹ کے بات کریں تو یہاں سے دیکھے گا ٹاپ بھی اس کا یہ دیکھے گا سائیڈ ایسا دکھے گا اور اس طرف کا سائیڈ بھی آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے تو اس کا ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد یوں تھا چلو میں اس کی ٹرانسپیرنٹ سی ریموگ کر کے اس کو اوزل پوزیشن پر لاتا ہوں اور پھر آپ کو یہ ڈسکس کرتا ہوں پورا موڈا تو شرپس پہلے آپ کو میں لے جنوں گے اس کے گراؤنڈ فلور پر جیسے دوستو دیکھتے ہیں گراؤنڈ فلور کا یہ ڈیجائن ہے فرنٹ اور سب سے فرنٹ میں نے سریپس یہاں پر مارکیٹ ڈیجائن کی ہے تو اگر ہم سائیڈ کی بات کریں تو سارٹ پھٹ میں نے بتایا تو ہم نے پانچ پورشن کی ہے بارہ 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 ٹھیک ہے بارہ پانچے شارٹ پانچ پورشن کی ہے ہر ایک کے اگر ہم دکان کی لگ بھگ میں چوڑائی کی بات کریں تو بارہ فٹ یہ بھی ہے پہلا والا بھی بارہ دوسرا بھی ہے بارہ تیسرا بھی پورشن ہے بارہ چوتھا بھی بارہ پانچ پورشن بھی سبھی پورشن بارہ بارہ فٹ کی ہیں اب سب سے پہلے میں نے دکان جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا فرنٹ میں اگر دکان ہے تو آپ کو سٹر لگانا ہی پڑتا ہے یہ آپ کا کیونکہ اگر باہر سے کوئی پرابلم شاتی ہے اس لیے سٹر پورا سیفٹی کرتا ہے دکان اس لیے میں نے سٹر دیا ہے اور جیسے اب یہ بات کروں اگر ہم اس کی چوڑائی کے دوستوں تو بارہ فٹ تو اس کی لمبائی ہوگی چوڑائی کی بات کریں تو ساڑھے نو فٹ لگ بھگ ہوگی اور ساڑھے نو فٹ کا یہ آپ کا پورا گیلدی سے جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا پورا ساٹھ فٹ ساڑھے نو بھائی ساڑھ فٹ چھوڑا میں نے چھوڑ دیا ہے کیسے لیے میں اس کو بھی بتاؤں گا تو ساڑھے نو یہ ساڑھے نو لگ بھگ 18 فٹ دو فٹ میں آپ کی لگ بھگ دیوال کریئٹ ہو جائے گی اور ویسے دو بھی نہیں لگے گا آپ کا ایک فٹ چھوڑائی بھی ہے آپ کا انیس فٹ میں یہ ساری چیزیں اولی ہوگی تو لگ بھگ ساڑھے نو بھائی ساڑھے گیارہ کا ایک دکان ہوگا ساڑھے نو بھائی ساڑھے گیارہ ایسے ساری دکانیں ہوگی اب یہ چار دکانے ہوگے اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ شیکن فلور پر جانا چاہتے ہیں اس کے لئے اسٹیئرز کی ضرور پڑے گی شیڑیوں کی تو میں نے یہاں پر اسٹیئرز کافی چوڑی دیئے لگ بگ چار فٹ اور چار آٹھ فٹ میں اسٹیئرز کی چوڑائیں میں نے اس لیے زیادہ رکھئے کہ مارکیٹ ہے بھیل زیادہ ہوتی اس میں لوگ آسانی شروع کر چڑھ سکیں اور نیچے آ سکیں اب اس میں تب بھی آپ کا چار فٹ ایریا بچے گا اس لیے چار فٹ میں اپنا لیٹرنگ اور باتروم آپ کمینڈ کر سکتے ہیں مارکیٹ کا انتظر بھی یہ نہیں وہاں لیٹرنگ باتروم اپلد نہ ہو کسٹمرز کیلئے تو وہ آپ یہاں ارجسٹ کر سکتے ہیں جینے کے نیچے آپ کا لیٹرنگ اور سائڈ میں چار فٹ جگہیں بچیں گے اس میں اپنا باتروم بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں جس میں کوئی بھی گرہاک آئے کوئی بھی کسٹمر سے آئے آپ کے مارکیٹ میں آپ کا یہ دکان بہت سے کنجسٹرڈ ایریا میں ہے یہ پلوٹ اور آپ کے سامنے کوئی فرنٹ پر ڈیجائن ہے کیونکہ دیکھیں روڑ کی بات کریں تو وہ نگر نگم کی بات کریں پولیس پرشہسن کی بات کریں تو وہ illegal ہوتا ہے اس لیے آپ کو بہت ہی دھان دینے آئے کہ ہمارے پاس ایسی مارکیٹ ہونی سے جہاں پر وینٹلیشن کی پراپر ورشتہ ہو پارکنگ کی پراپر ورشتہ ہو اگر کوئی فور ویلر چاہتا تو وہ بھی اس میں فور ویلر بھی آپ پار کر سکتے ہیں فور ویلر بھی یہاں پار کر سکتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ آپ کر سکتے ہیں کوئی کسٹمر بائک چاہتا وہ بھی پار کر سکتا ہے سائیکل چاہتا وہ بھی پار کر سکتا ہے تو اس لیے یہاں پر میں نے آپ کو چار دکانے میں لیں گی اور ایک سکری میں لیں گی اب ہم آپ کو لے چلیں گے اس کا فائش فلور پر فرنڈ سے آپ کو ایسا دیکھے گا اب یہاں پر دوستو فنش فلور آپ جیسے سٹیر سے اوپر آئیں گے اس والے سے اب دکانوں کا میں نے سائز ریڈیوچ کرتی ہے دوستو کیوں کیوں کہ آپ کی یہاں پر بیچ میں گیلری دینی ہے صرف وہاں نیچے میں نے نیچے الفلورٹ پر ایک فرنڈ پر ایک طرف ہی مارکٹ بنائی تھی ایک دکانے کیوں پارکنگ کی بھی جرورت پڑے گی اگر اوپر مارکٹ بنائیں گے تو یہاں پر جیسے اوپر آتے ہیں تو اس کا سائز کا بات کریں تو لگ بگ سات فٹ ایک دکان کا سائز ہوگا ساری چوڑائی اس کی سات فٹ لمبائی تو بارہ ہی ہے لمبائی بارہ بارہ ہی چلے گی سات فٹ ہو جائے گی آپ کی چوڑائی اس کا ریجت کیونکہ آپ کو بیچ میں لگ بگ پکچ فٹ کا گیلری شوڑنا پڑے گا اگر آپ دونوں تر مارکٹ کرواتے ہیں تو کشتمر آئے گا کخبر جائے گا اس کیلئے ونٹلی ہونا چاہیے پروپر ببستہ آئیں تو سات فٹ چوڑا ہے بارہ فٹ لمبا ہے اہز ساری دکانیں گٹی ہیں اس طرف آپ کی چار دکانیں ہیں اور اس طرف آپ کی لگاتار پانچ دکانیں ہیں کیونکہ اسٹیئرز میں نے یہاں پر کور کر رکھا ہے پہلے سے پھر سے اگر اس پورشن پر بھی آپ وہی لیٹنگ اور بابلوم کمائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیئرز کے بگل میں بھرا شکتے ہیں تو یہ پورا مارکیٹ کا ڈیجائن ہو گیا ونٹلیشن کا پروپر میں نے دھیان دیا دوستے کہ یہ اوپر پورا آپ گلاسز لگوا سکتے ہیں اور ایک ڈور لگوا سکتے ہیں بڑا شاہ تو یہاں پر یہ دونوں طرف ہی پروپلم آپ کا اوپر ونٹلیشن پروپر گلاسز اور آپ کا ڈور اور فرنڈ میں میں نے گلاسز دونوں دیا اس میں بھی گلاس دیا فرنڈ میں اس میں بھی گلاس دیا یہ چیزیں دوستو پورا پلر پر بنوائیے گا کیونکہ پلر پر بنی ہوئی چیز مجبوط ہوتی ہے اور اگر ہم اوپر کے بات کریں تو اوپر آپ کا خوشخاص نہیں ہے جو اسٹیئرز آرہینڈ اوپر سے اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اس میں بارس میں کوئی پروپلم آپ کو نہ ہو اور آپ کا یہ پورا مارکیٹ ڈیجائن ہو جاتا ہے اسے خصائج ہے بیش پائیش آٹھ تو پروپر طریقے سے میں نے ڈیجائن کیا چاہتے ہیں کوئی ایڈیا ہو آپ کے پاس تو کمنٹ کریں یا گھر ہو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس خصائج کا گھر چاہیے تو میں آپ کو ضرور سے ضرور دوں اور دوستو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بالکنی بھی میں نے لگ وقت تین فٹ کی آگے نکال رکھی یہ بھی آپ ایک بارے ہوگا تو پلیس ویڈیو کو دوستو لائک شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل سے اگر ابھی آپ تک جڑے نہیں ہیں